ہم لگتار کافی عرصے سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ جمہو کشمیر کی جو شناکت ہے جو پہچان ہے جو خصوصی پوزیشن ہے اس کو بہت زیادہ خطرہ ہے اور یہ خطرہ آج کا بنا ہوا نہیں ہے لگتار پچھلے پانچ سال اور بلخصوص دوہزار پندرہ میں بی جے پی کی ریاست کی حکومت میں شامل ہونے کے بعد یہ خطرہ جو ہے یہ بڑھ چکا ہے اور اس کے لئے اب ہمیں اور ثبوت کی ضرورت نہیں ہے جو کل ملک کے فائنانس منسٹر اور انجیٹلی صاحب نے ایک بلاغ کے ذریعے اپنی تنظیم اور اپنی حکومت کے خائلات پورے ملک کیا پوری دنیا کے سامنے رکھے اس سے پتا چل جاتا ہے کہ ان لوگوں کی جو سوچ ہے جمہو کشمیر کے بارے میں وہ صحیح نہیں ہے میں یہ جانتا ہوں کہ ہم کچھ بھی کہیں ہم بی جے پی یا ان کے لیڈروں کی سوچ جو ہے وہ بدل نہیں سکتے لیکن کم از کم اگر ان کے طرف سے سچائی کو لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا ہوتا تو شاید پھر سچائی کے بنیاد پہ اس بحث کو آگے بڑھایا جا سکتا تھا لیکن حقیقت کو توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا گلت ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ جمہو کشمیر کو جو ہے اپنی خصوصی پوزیشن کے وجہ سے نقصان ہے اور اگر ہماری یہ خصوصی پوزیشن نہیں ہوتی تو شاید ہم ایک ریاست کے طور پہ بہت زیادہ ترقی کر گئے ہوتے اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ بے لوزدار اس لیے ہیں کیونکہ ہماری ایک خصوصی پوزیشن ہے سب سے پہلے تو میں یہ بات دورانہ ضروری سمجھتا ہوں کہ جمہو کشمیر اکلوتا ریاست نہیں ہے اس ملک میں جس کی ایک اپنی پہچان یا اپنی ایک خصوصی پوزیشن ہے اس طرح کے اور ریاستیں ہیں ان ریاستوں کو بھی اسی ملک کے آئین کے تحت وہ درجہ دیا گیا ہے وہ خصوصی پوزیشن دی گئی ہے لیکن اس کا ذکر کوئی نہیں کرتا چاہے وہ نورتیس کی ریاستیں ہو چاہے وہ ہمارچل پردیش ہو چاہے وہ انڈرمن نکوبار ہو چاہے وہ لکشو دیپ ہو ہم گن گن کے ریاستوں کے نام یہاں پہ دور آ سکتے ہیں جن ریاستوں کو آئین کے تحت ایک خصوصی درجہ دیا گیا ہے لیکن جب حملہ ہوتا ہے تو صرف جمہو کشمیر کی خصوصی پوزیشن پہ حملہ ہوتا ہے جب حملہ ہوتا ہے تو پینتیس اے پہ حملہ ہوتا ہے تین سو ستر پہ حملہ ہوتا ہے اور غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے کہ شاید کسی طرح یہ پینتیس اے اور یہ تین سو ستر جو ہے یہ صرف جمہو کشمیر اور خاص کر کشمیر وادی کے مسلمانوں کے لیے ہے جہاں کے حقیقت یہ ہے کہ جمہو کشمیر کی خصوصی پوزیشن خاص کر پینتیس اے سے کشمیر کو تو جو حیث ہو ہے لیکن جمہو کو بھی اس پینتیس اے کی بدولت بچایا گیا ہے لگاک لہ کرگل کو بھی پینتیس اے سے بچایا گیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ سیاست کو الگ رکھ کے اگر جمہو کے لوگوں سے بات کی جائے لہ کے لوگوں سے بات کی جائے کرگل کے لوگوں سے بات کی جائے تو وہ چاہتے نہیں ہیں کہ یہ پروٹیکشن جو تھرٹی فائیو اے کے تحت ان کو دی گئی ہے جو پینتیس اے کے تحت ان کو بچایا گیا ہے وہ چاہتے نہیں ہیں کہ یہ اٹھے اور یہ میں دعوے سے گیا سکتا ہوں کیونکہ جمہو کشمیر نیشنل کانفرنس کے لوگ جو ہیں اس ریاست کے تمام خطوں میں پائے جاتے ہیں اور اکثر بیچتر جب ہم ان چیزوں پر بات کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کئی بار جب ہم نے پینتیس اے کو بچانے کے لئے احتجاج کیے وہ صرف کشمیر کی وادی میں نہیں تھے وہ جمہو میں بھی تھے لے میں بھی تھے کرگل میں بھی تھے اور یہ بات جیٹلی صاحب کے طرف سے آنا کہ جمہو کشمیر میں گربت پینتیس اے کے وجہ سے ہے سراسر گلت انہوں نے کہا کہ یہاں ہوتلیں نہیں کھلیں کیونکہ پینتیس اے ہے جیٹلی صاحب شاید بھول جاتے ہیں یا انہیں صحیح طریقے سے بتایا نہیں گیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ملٹنسی سے پہلے تو یہاں اس طرح کی کوئی شکایت ہی نہیں اگر جمہو کشمیر کو نقصان ہوا ہے وہ پینتیس اے سے نہیں ہوا ہے وہ بندوق سے ہوا ہے ملٹنسی سے ہوا ہے اگر آپ دیکھیں تو نائنٹین ایٹی نائن سے پہلے جمہو کشمیر کو اس ملک کے سب سے زیادہ فاسٹس گرونگ سٹیٹس میں گنا جاتا تھا ہماری سٹیٹ جی ڈی پی جو ہے وہ باقی ریاستوں سے اس کا مقابلہ کیا جاتا تھا کوئی ایسی انڈسٹری نہیں تھی جو جمہو کشمیر میں پائی نہیں جاتی تھی آپ جمہو کشمیر خاص کر کشمیر کے انڈسٹرل ایسٹیٹس دیکھیں چاہے وہ خنمو میں ہو چاہے وہ ائرپورٹ کے قریب ہو رنگ ریٹ میں ہو چاہے ایچ ایم ٹی ہو کہیں پہ بھی آپ دیکھیں اس ملک کے جانے مانے کمپنیوں کو یہاں پہ پایا جاتا تھا ہوتل چینز کو یہاں پہ پایا جاتا تھا آخر کیا بدلا کیونکہ پینتیس اے نائنٹین ایٹی نائنٹین نائنٹی کی پیداوار تو رہی ہیں یہ اس سے پہلے کی بات ہے یہ اگر کہیں تو پینتیس اے کی شروعات سنتالیس میں نہیں بلکہ مہرادہ کے دور میں ہوئی تو ایسا نہیں ہے کہ اچانک انیس سو نبے میں لوگوں کو پینتیس اے کا یاد آیا اور انہوں نے یہاں سے پھر اپنے کار کھانے ہٹانے شروع کیے اگر آج یہاں پہ ہوتل نہیں ہے وہ پینتیس اے کی بدولت نہیں ہے وہ موڈی صاحب کے کارناموں کی بدولت اگر موڈی صاحب نے اس ریاست کو صحیح سلامت رکھا ہوتا اگر موڈی صاحب نے اس ریاست کو جن حالات میں دوہزار چودہ میں پہلے یو پی اے نے مرکز کے حوالے اور پھر نیشنل کانفرنس نے پی ڈی پی بی جے کے پی ڈی پی کے حوالے کی تھی اگر اسی کو مینٹین کیا گیا ہوتا تو آج ہم اس سے کہیں گنا زیادہ ترقی کر گئے ہوتے ہیں تو یہ تاثر دینا کہ ہماری گربت یا ہماری تمام پریشانیاں جو ہیں وہ پینتیس اے کی وجہ سے ہیں سرہ سر گلت اور تین سو ستر میں حیران ہوتا ہوں جب میں سنتا ہوں یہ چیز کو کہ جمہو کشمیر کی سپیشل سٹیٹس جو ہے اس کو ہٹا دیا جانا چاہیے آخر کیسے یہ ریاست اس ملک کا حصہ اسی سپیشل سٹیٹس کی بنیاد پہ بنا اگر یہ سپیشل سٹیٹس نہیں دی گئی ہوتی تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ مہاراجہ نے اس وقت ایکسیشن کیا ہوتا ایکسیشن جو تھا ایک نیگوشیئیٹڈ سیٹلمنٹ کے بنیاد پہ ہوا اس نیگوشیئیٹڈ سیٹلمنٹ میں جمہو کشمیر کی ریاست اور تمام وہ اختیارات دیا گئے تھے ماں سے بھائی تین کرنسی کمیونکیشن ڈیفینس ان فارن افیس اور اس میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک ٹائم باؤنڈ ہے کہ اس میں وقت کی پابندی ہوگی یہ صرف دس سال کے لیے ہے یا بیس سال کے لیے یا تیس سال کے لیے یہ سیدھی سیدھی بات ہے کہ جب تک جمہو کشمیر کی ریاست اس ملک کا حصہ بنے رہے تب تک جمہو کشمیر کو یہ خصوصی پوزیشن یہ دی جائے گی تو اگر اس کو تین سو سکر یا پینتی سیک کوئن نئے سرے سے ڈیبیٹ کرنا ہے کریے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر میں معافی چاہتا ہوں آپ کو الہاق پہ بھی پھر سوال اٹھنے شروع ہو جائیں گے کیونکہ الہاق انہی ٹرمز ان کنڈیشنز پہ ہوا تھا آپ ان ٹرمز ان کنڈیشنز کو نئے سرے سے کھول نہیں سکتے ہو اور پھر کہہ سکتے ہیں نہیں جی الہاق پہ تو کوئی بات نہیں ہوگی لیکن جن شرائط پہ جن جن جس اگریمنٹ کے تحت یہ الہاق ہوا ہے اس پہ کوئی سوال نہیں اٹھتے ہیں تو بی جے پی کو اور غاسکر بی جے پی کی لیڈرشپ کو بہت سوچ سمجھ کے جو ہیں یہ سوال اٹھانے چاہیے جیسے میں نے کہا اگر موڈی صاحب نے اس ریاست میں امن امان کا ماحول پیدا کیا ہوتا تو آج ہماری ایکانومی کی یہ حالت نہیں ہوتی اب آپ کس ہوتل والے سے امید کریں گے کہ وہ ہوتل لگائیں جبکہ بی جے پی کے گورنر خود راج بھون میں بیٹھ کے جمہو کشمیر کے ایکنومک بوئی کاؤٹ کی بات کرتے ہیں اس وقت تو میں نے جیٹلی صاحب کو نہیں سنا یہ کہتے ہوئے کہ یہ بات غلط ہے اس وقت بی جے پی کے کسی لیڈر نے اس گورنر صاحب سے یہ نہیں کہا کہ ایک ملک کے ایک حصے کو اس طرح ایکنومک بوئی کاؤٹ کا نشانہ بنانا یہ آئین کے باہر ہے یہ قانون کے باہر ہے لیکن اس وقت وہ خاموش رہے آج قانون کی بات کرتے ہیں پینتیس ایک کو ہٹانے کی ساجس جو ہے اس میں تیزی آئی دوہزار پندرہ کے بعد اور حسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے ہمیں کہ دوہزار پندرہ اور دوہزار اٹھارہ کے درمیان دو حکومت تھی پی ڈی پی بی جے پی کی انہوں نے اپنی کرسی کو بچانے کے لیے جو ہے اس پینتیس ایک کو جس انداز میں جس طریقے سے بچانے کا کام کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے کیا نہیں اور حقیقت یہ ہے کہ آج بھی ہماری لوڈ ڈپارٹمنٹ میں جو جواب سپریم کورٹ میں جانا چاہیے تھا پینتیس ایک کو بچانے کے لیے وہ جواب آج بھی ہماری لوڈ ڈپارٹمنٹ میں پڑا ہوا ہے جس جواب کو پچھلی حکومت میں تیار کر کے وہاں پہ سمیٹ کیا گیا تھا لیکن وہ سپریم کورٹ میں صحیح طریقے سے فائل نہیں ہوا ہم اپنے جب میں ہم میں نیشنل کانفرنس کی بات کرتا ہوں آج حکومت سے باہر رہ کے بھی ہم زوردار طریقوں سے اس پینتیس ایک کو بچانے کے لیے سپریم کورٹ میں جو ہے اپنا کیس جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں اور جو وکیلوں سے میری بات ہوئی ہے پینتیس ایک کو جو جو بچانے کا کیس ہے بہت مضبوط کیس ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے پیش کیا جائے تو ہم جب کہتے ہیں کہ آنے والا پارلیمنٹ الیکشن اور اس کے بعد بالخصوص آنے والا اسمبلی الیکشن جو ہے یہ سب سے زیادہ ضروری الیکشن ہوں گے اس ریاست کی خصوصی پوزیشن کو بچانے کے لیے اس ریاست کی پہچان کو بچانے کے لیے آج کچھ ایسی طاقتیں ہیں نہ صرف بی جے پی بلکہ جن کو بی جے پی کے پروکسیز مانے جاتے ہیں اس ریاست میں اس وادی میں ہمارے ووڈروں کو ہمارے لوگوں کو نہ صرف بی جے پی سے بچنا ہوگا بلکہ ان پروکسیز سے بھی بچنا ہوگا جو الگ الگ رنگ لگا کے لیکن بی جے بی کا اجنڈا لے کے یہاں پہ میدان میں اترے ہوئے ہیں کیونکہ یہ لوگ تب تک آرام نہیں کریں گے جب تک کہ جمہور کشمیر کی پہچان شناکت اور خصوصی پوزیشن کو جو ہے اس کو پوری طرح سے تہس نہس نہیں کیا جائے گا لیکن نیشنل کانفرنس نے یہ تیئے کیا ہوا ہے کہ ہم جہاں پہ بھی ہوں اقتدار میں ہوں یا اقتدار کے جائے گا وقتاں فوقتاں جس سے کہ ہم اس ریاست کی پہچان اور اس ریاست کی خصوصی پوزیشن کو بجا سکیں گے میں امید کرتا ہوں کہ ریاست کے لوگ جو ہیں ان ساجشوں کو اپنے ووٹ کے ذریعے ناکامی کا ایک ایک پیغام ایک سندیش جو ہیں آنے والے کچھ ہفتوں میں بھیجنے کا کام کریں گے شروع میں مجھے اتنا ہی کہنا تھا موسیقی